یوسف زہی کو تو ان کا یہ بیان دینا چاہیے اس کو تو جوتیاں ماننی چاہیے شادی کی حق میں یہاں خلاف ہے حق میں ہے میرے تو گھڑ والے کر دیں گے شادی ہونی چاہیے شادی ہونی چاہیے شادی کیوں کرواتے ہیں شادی کروانے کی کوئی خاص وجہ ہونی چاہیے یا شادی کے لیے کوئی مقصود ٹائم ہونا چاہیے ہرگز میں نہیں فرما رہا ہماری ملالا یوسف زہی امریکہ میں بیٹھے وے ایک انٹریویو کے اندر انہوں نے فرمایا ہے کہ خواتین شادی کیوں کرتی ہیں شادی کوئی ضروری ہے اگر دو زندگیوں میں کونٹریکٹ اچھا ہو جائے تو زندگی کی اچھی گزر سکتی ہے ہم اپنی یہاں خواتین حضرات سے پوچھیں گے کہ شادی بہت ضروری جوبز ہے جبکہ یہ اسلام کے اندر ایک مقدس فریضہ ہے سنت ادا کرنے کے برابر ہے سنت کہا گیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تو ملالا یوسف زہی اس سنت کے خلاف کیوں ہیں جانیں گے آئے ناظرین ملالا یوسف زہی انہوں نے بیان دیا ہے کہ خواتین کو شادی کرانا کوئی ضروری نہیں ہے تو اس بیان کو اب کس طرح دیکھتے ہیں ان کے لئے ضروری نہیں ہوگا ہمارے لئے تو بہت ضروری ہے بہت ضروری ہے بہت ضروری ہے ہمیں تو ممہ ویسے گھر سنی نکلنے دیتی وہ تو بچاری ان کا گزارہ اور ہے ان کا گزارہ اور ان کا آگے بھی ہوگا مجھے نہیں سمجھ آتی کہ ان کو نوبل پرائس کس وجہ پہ دیا گیا کس بنا پہ دیا گیا سمجھ سے بائر ہے ان کی کوئی کارکردی کی تھی نہیں جو ان کو اٹھا کے بٹھا گیا فری میں میں بھی بچے پڑھاتی ہوں تو میرا خالق ہے مجھے بھی لندن بیش دینا چاہیے اور میں شادی بھی کروں گی شادی کی حق میں یہ خلاف ہے آپ کیسے دیکھتی ہیں ملالا یوسف زہی کے بیان شادی ہونی چاہیے شادی ہونی چاہیے تو پتہ ہے نا شادی ہونی چاہیے بہت ضروری ہے بھنگ مسلمان آپ دیکھتی ہیں ملالا یوسف زہی کو تو ان کو یہ بیان دینا چاہیے اس کو تو جوتیاں وہ آنی چاہیے بہت ضروری ہے ہمیں نکاح کے بنا کون رہتا ہے نکاح کے بنا پتہ آپ رہ سکتے ہیں کسی کے ساتھ نہیں نہ رہ سکتا ہے تو اس کو بلا آکے رہے یا جوتیاں گراؤں میں اس کو پھر سے دماغ میں گولی مارے اس نے ایسا کچھ نہیں کیا جس کو لندن امریکہ بھیڑ دیا بلکہ ہم جس اس کو ہمارا پیگام دیجئے کہ تجھے ہی در بلا آکے دوبارہ گولی مارنی چاہیے گولی مارنی چاہیے اچھا بینگے مسلمان وہ کہتی ہیں کہ یہ کونٹریکٹ ہے جی تینکیو سو مچ وہ کہتی ہے وہ کہتی ہے یہ کونٹریکٹ ہے اگر نکاح کے بغیر بھی زندگی گزار سکتے ہیں ایسا بھیان وہ مسلمان نہیں ہے وہ مسلمان نہیں ہے آپ نہیں گزار سکتے ہیں بلکل نہیں ہم شادی کی ہو یا شادی کی ہو یا الحمدللہ یہ جائز نہیں ہے ملالا یوسف زہین ایک بیان دیا ہے کہ نکاح کے بغیر بھی زندگی گزار نہیں جا سکتی تو آپ کو کیا لگتا ہے یہ ان کا بیان ٹھیک ہے آئی فیل کہ نہیں ایسا نہیں پوسیبل نہیں مسلمان وہ کہتی ہیں جی کونٹریکٹ ہے اگر آپ بغیر نکاح کے بھی زندگی گزارنا چاہے تو گزار سکتے ہیں تو پھر ان کو انادھا چھوڑ جانا چاہیے چاہیے ماں پہ گرفت آپ کو چھوڑ چھاڑ کے مطلب وہ ایسے نہیں رہ سکتے شادی کے مطلب شادی ضروری ہے ایک ہمارے اسلام میں ہے ٹھیک ہے ہر بندے کو اپنا فرض ادا کرنا چاہیے تو یہ ایک رسطہ میں تو یہ نہیں بھانی چاہیے بھی میں مسلمان ان کو نوبل پرائز ملا ہوا ہے ان کو ایسا بیان دینے ہوئے کوئی اچھی بات ہے یہ نہیں نہیں غلط ہے شادی ایک فریضہ جو ادا کرنا چاہیے جی السلام علیکم جی علیکم اسلام ملالہ یوسف زہی نے بیان دیا ہے کہ بغیر شادی کے راج آ سکتا ہے تو پھر نکاح کی کیا ضرورت ہے غلط کا ہے اسلام میں اس کی جازت ہے نہیں اسلام میں اس کی جازت نہیں ہے تو آپ کیا سمجھتے ہیں بھنگ مسلمان کچھ لوگ ملالہ یوسف زہی کو اچھا کہتے ہیں کچھ برا کہتے ہیں تو ان کے اس بیان کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں ہمیں تو سمجھ نہیں آتے یا چھائی والا کون سا کام کیا اس نے دوسروں جب اتنے پاکستان نہیں گیا تھے یہ بھی چلی جاتی تو کوئی فرق پڑتا تھا یہ بھی چلی جاتی یہ بھی چلی جاتی جی ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا ملالہ یوسف زہی نے بیان دیا ہے بغیر شادی کے بھی آپ زندگی گزار سکتے ہیں شادی ضروری فریضہ نہیں ہے تو آپ مسلمان ایزا بھنگے آپ کیا سمجھتے ہیں ان کے اس بیان ہمارے محاشرے میں تو بہت ضروری ہے مرد کا تحفظ ہونا مرد کا ساتھ ہونا چاہے وہ بھائی کی صورت میں ہو یا ہزبنڈ کی اور میرا نہیں خیال کہ شادی کے بغیر میرے پرسنل اپنی فیملی میں میں نے دیکھا ہوا ہے شادی کے بغیر عورتوں کے کوئی لائف نہیں ہے مرد کی سپورٹ پاکستانی محاشرے میں بہت ضروری ہے ملالہ یوسف زہی بنگ ہے مسلمان ایسا بیان اگر باہر بیٹھ کے دیتی ہے تو ان کا یہ بیان آپ کس طرح دیکھتے ہیں میں تو ہر ایک کی اپنی راہ ہے بات میرے حساب میں میرے لئے پوزیٹیو نہیں ہے ملالہ یوسف زہی انہوں نے بیان دیا ہے کہ شادی کرانا کوئی ضروری نہیں ہے ایزا خواتین آپ اس بیان کو کس طرح دیکھتے ہیں کروانی چاہیے وہ تو نجائز ہے جو اس نے دیا ہے اچھا نہیں دیا اس نے بالکل نہیں دیا اس نے اور جس محول میں وہ خود رہ رہی ہے ظاہرہ اسی میں ڈھل گئی ہے وہ اس کے لئے تو کچھ بھی نہیں ہے اسلام اب تو وہ اپنے ہی رائنج کرے گی کیونکہ انہوں نے اسے سپورٹ جو کی ہوئی ہے اس وجہ سے سپورٹ جو کی ہوئی ہے